السلام علیکم ویلکم ٹو مدن میڈیا آپ سن رہے ہیں محمد مدنی کی آواز آج ایک بر پھر ایک انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے ایسے سہراو کے بارے میں بتاؤں گا جہاں پر حیرت انگیز مقامات چھپے ہوئے ہیں تو ویڈیو کو پوری دیکھئے گا تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو آپ کے خیال میں سہرا صرف ریت کا ڈھیر اور ایسے ویران مناظر کے ساتھ ہو سکتے ہیں جہاں آس پاس سینکرو مل تک کچھ بھی موجود نہ ہو لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے کیونکہ دنیا کے چند سہرا ایسے بھی ہیں جن کے درمیان متعدد حیرت انگیز مقامات واقع ہیں اس لسٹ میں نمبر ون پر ہے وادی شاب یہ امان کے دار الحکومت مسکت کے قریب ایک غار کے اندر چھپا ہوا نخلستان ہے وادی شاب تک وہی لوگ پہنچ سکتے ہیں جو اس کے بارے میں جانتے ہیں یہاں تک ریت کی دیواروں کے درمیان تراکی کر کے ہی پہنچا جا سکتا ہے اس کے علاوہ دوسرا رستہ یہ ہے کہ رسی کی مدد سے آپ شار کے ساتھ اوپر چڑھا جائے وادی شاب میٹھے پانی کے تلابوں میں تراکی یا بار بی کیو کے لیے بہت مشہور ہے اس مقام کی اصل کشش غار کے اندر موجود آبشار میں ہے نمبر ٹو پر ہے سینٹ کیتھرینز موناشتری سینٹ کیتھرین کی خانقہ عیسائیت اسلام اور یہودیت کے ماننے والوں کے لیے ایک اہم مقام ہے یہاں پر شرمال شیخ سے دن بھر سیاہ باقائدگی سے آتے رہتے ہیں یہ خانقہ ماؤنٹ ہارب پر واقع ہے نمبر تھری پر ہے چاٹا اوین یہ سہرائی شہر تیونس کے جنوب میں واقع ہے اور یہ چٹانوں کی منفرد تراش خراش کے حوالے سے شہرت رکھتا ہے ان چٹانوں کے شاندار ہونے کے علاوہ اس مقام کی شہرت کی ایک اور وجہ بھی ہے مشہور زمانہ فلم سیریز سٹار وارز کی ایک قسط اس مقام پر بنائی گئی تھی نمبر فور پر ہے سکوٹیز کاسل ڈیتھ ویلی یعنی موت کی وادی نامی سہرہ کالیفورنیا اور نویڈا کی سرحدوں پر واقع ہے اور یہ دنیا کا گرم ترین مقام ہے تاجب کی بات یہ ہے کہ اس انوکے مقام پر شکاگو کے عرب پتی شخص البرٹ جانسن نے 1920 میں ایک محل تعمیر کروایا تھا اس کا نام بدنام زمانہ ادھکار والٹر سکوٹ کے نام پر رکھا گیا تھا جس کے ساتھ جانسن کی غیر معمولی دوستی تھی 1970 میں یہاں کی انتظامیہ نے اس محل کو ایک گیسٹ ہاؤس میں تبدیل کر دیا اور ہر سال تقریباً ایک لاکھ سیاہ اس جگہ کے دورے کو آتے ہیں اور نمبر 5 پر ہے کوبر پیڈی یہ جنوبی آسٹریلیا کا ایک ایسا قصبہ ہے جو زیر زمین قائم ہے یہاں کی آبادی کی شہرت کی وجہ زیر زمین قائم راہش گاہے ہیں جو کہ اس مقام کے گرم ترین موسم اور مٹی کے توفانوں سے بچنے کے لیے تعمیر کی گئی ہیں 1915 میں اس جگہ پر قیمتی موتی دریافت کیا جاتے تھے تاہم 1988 میں اسے ایک پرکشش سیاہتی مقام میں تبدیل کر دیا گیا ہے جہاں اب سیاہ زیر زمین قائم ہوتل میں رات گزار کر منفرد تجربہ حاصل کرتے ہیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کے ساتھ یہ انٹرسٹنگ انفرمیشن شیئر کی آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے مجھے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں مزید ایسی ویڈیو کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکشن ٹائم پر مل سکے تھانکس فار واشنگ